تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک یہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے یہ فخر کا دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن پہلی اسلامی ملک ایٹمی طاقت بنا اور اس سے نہ صرف پاکستان کا دفعہ ناقابل تسکیر ہوا بلکہ پورے عالم اسلام کو طاقت اور حمد ملی مگر افسوس اس دن کو یوم تکبیر کو ہمارے ہی سیاسی ایک جماعت جو مایوس ہے جو ناکام ہے وہ اس کو انیس سو اکتر سے جوڑتی ہے وہ ویڈیوز بناتی ہے وہ شیخ مجیب الرحمن کو بانی تحریک انصاف جیسا ظاہر کرتی ہے اور وہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی افواج کو ایسے پیش کرتی ہے جیسے کسی دشمن کی یہ اداریں ہیں وہ اٹھائیس میں ہی کو فخر کرنے کی بجائے کامیابی کے اس دن کو منانے کی بجائے اس کو مایوسی کے طور پر پیش کرتی ہے اصل میں یہ خود مایوس ہے خود ناکام ہے اگر شیخ مجیب الرحمن انہیں اتنے پسند تھے تو جب یہ خود اقتدار میں تھے تو اسے قومی ہیرو بنا دیتے اگر جب یہ خود اقتدار میں تھے اس وقت تو دوسرے لیڈروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیب الرحمن نہ بنے اور اب خود قائد عظم نہیں نینسل منڈیلا نہیں شیخ مجیب الرحمن بننا چاہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ سکتا ہے کبھی آپ پاکستان کے تین ٹکرے کرنے کی بات کرتے ہیں کبھی پاکستان کی آئی ایم ایف کی ڈیل ہو اس کو اس لیے سبوتاش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفولٹ کرے گا پاکستان افراتفری کا شکار ہوگا پاکستان میں میوسی ہوگی تو پھر آپ کامیاب ہوں گے یہ کیسی کامیاب بھی ہے کسی سیاسی لیڈر کی جو جو اپنے ملک میں تو ناکام دیکھ کر خود کامیاب اپنے ملک کو مایوس اور اس کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا میں سمجھتا ہوں افسوس کی بات ہے اٹھائیس مئی ہم تو فخر کرتے ہیں اٹھائیس مئی پہ اور یہ کچھ نو مئی والے یہ نو مئی اس کا مطلب ہے جان بوچ کے کیا گیا سوچ سمجھ کے کیا گیا اور اس اس وقت وہی انیس سو اکھتر کو ذہن میں رکھ کر نو مئی کیا گیا لیکن ناکام ہوئے اب یہ سوچ رکھنے والے ہم آج پھر عظم کرتے ہیں اٹھائیس مئی کو ناکام ہوں گے پاکستان کامیاب ہوگا جیسے اٹھائیس مئی کو پاکستان کا دفعہ ناقابل تسکیر بنایا آج اہد کریں گے کہ ہم پاکستان کے معیشت کو بھی اسی طرح کامیاب بنائیں گے غریب کا چولہ چلے گا پاکستان کی اکانومی چلے گی اور اس دن کو بنانے والے اس دن تک پچانے والے میں جو بہت بڑا رول ہے وہ میاں محمد نواز شریف کا بھی ہے کوئی کچھ بھی کہے تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ پوری دنیا کی طاقتور ملک ایک طرف اور پاکستان پاکستان کے ادارے پاکستان کی افواج اور میاں نواز شریف کی قیادت میں دوسری طرف پاکستان کے لیے عالم اسلام کے لیے کھڑے ہوئے پاکستان میں یہ یوم تکبیر ہوا ناس اور آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ تمام سیاسی کی عادت تمام ادارے ملکر ایک دفعہ پھر کھڑے ہوں اور یہ جو مایوسی پھلا رہے ہیں ان کو ناکام کریں پاکستان میں کی معیشت ہو پاکستان کی سیکیورٹی ہو پاکستان کی عزت ہو اس کو اور بہتر بنانے کے لیے رول پلے کریں ہم آج یہ اہد کرتے ہیں کہ اسی اٹھائیس میں ہی کو نہ صرف یوم تکبیر ہوا اسی اٹھائیس میں ہی کو پھر ایک دفعہ میاں نواز شریف صدر مسلم لیگ بن رہے ہیں اسی اٹھائیس میں ہی کو ہم یہ اہد کریں گے کہ ہم پوری نیک نیتی سے اللہ پہ توقع رکھے یہ کوشش کریں گے کہ غریب کا چولہ چلے پاکستان کی معیشت چلے پاکستان کی عزت بحال ہو پاکستان دوبارہ سے پھر ایک دفعہ ابرتا ہوا کامیاب ملک کے طور پر پوری دنیا میں دیکھا جائے یوم تکبیر زندہ بات نو مئی والے مردہ بات نو مئی شیخ مجیب الرحمن اور سکوتے ڈھاکا کی یہ ویڈیوز لگانے والے ناکام ہوں گے انشاءاللہ اٹھائیس میں ہی کو جیسے پہلے پاکستان کامیاب ہوا ہے جیسے پہلے ہمارے لیے فخر کا دن ہے ہم اہد کریں گے کہ ہم جو کچھ ہم نے نہیں کر سکے وہ اب دکھ کر کے دکھائیں گے اور پاکستان کو ایک کامیاب خوشحال اور ملک بنا کر دکھائیں گے پاکستان زندہ بات